محضرت سامین اگرامی قدر گذشتہ روز صبح فجر کے وقت پورے پاکستان کے اہل اسلام کے لیے بالعموم اور اہل حدیث کے لیے بالخصوص ایک نہائیت افسوسناک گمناک علمناک خبر سننے کو ملی وہ خبر یہ تھی کہ دیر کے اندر مولانا انام اللہ محمدی کو شہید کر دیا گیا انہا للہ و انہا الہی راجعون ان کے بڑے بھائی عبدالعزیز دیر بھی وہ شدید زخمی ہیں جیسے یہ حبر ملی مختلف ان کے ڈاکٹر ادنان صاحب وغیرہ سے رابطے ہوئے اور سارے کے سارے واقعات کی تفصیل لینے کے بعد آئی جی کے پی کے اور ڈی پی او تیمرہ گڑا کے جو ڈی پی او تھے وہاں دیر کے ان سے رابطہ ہوا ساری کی ساری بات کے اوپر تفصیلی بات چیت ہوئی آج آپ کے سامنے صرف چند باتیں اداروں انتظامیہ پولس کے اور تمام کے تمام جو حکومتی داریاں ان کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں گزشتہ برس سے لے کر نہیں یہ سلسلہ چالیس برس سے جاری ہے تقریباً کمو بیس چالیس برس قبل علامہ احسان علائی ذہیر کو شہید کر دیا گیا ان کے قاتل کہیں جی ان کے قاتل جی فلان جگہ سے آئے تھے فلان جگہ فرار ہوگے آج تک قاتل پکڑے نہیں گئے یہ کیا ماجرہ ہے کہ ہر سال جب بھی محرم آتی ہے یا محرم کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے اہل سنت میں سے یا اہل عدیث علامہ میں سے کسی ایک کو ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کر دیا جاتا ہے اور جب ان کے قاتلوں کے پکڑنے کی اور تفتیش کی بات کی جاتی ہے تو بڑے اتمنان اور سکون کے ساتھ اول اول جی ہم کارے ہیں کارے آخر میں خفیہ طریقے سے جی یہ فلان ملک سے آئے تھے جی فلان برگیڈ کے تھے جی یہ جی فرقہ ورانہ فسادات کی وجہ سے جی وہ جی شہید ہو گئے ہیں یہ جو فلان ملک سے آتے ہیں جو زینبیون برگیڈ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ پکڑ نہیں سکتے ہیں یہ کوئی آسمان سے وارد ہوتے ہیں اور آسمان سے وارد ہو کے یہ اسیسی نیشن اور ٹارگٹ کلنگ کر کے زمین کی پشت سے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدے کے سر پہ سینگ نہیں ہے ویسے غائب ہو جاتے ہیں قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی کہ مقتول ہد گی رہا تھا خنجر کی نوک پر یہ طرز عمل ایک عرصے سے چلتا آ رہا ہے اہل حدیث علماء کا پہلے ضیاب آئی کا کراچی میں پھر راولہ کوٹ پھر باجوڑ اور اب دیر کے اندر یہ جو افسوسناک شہادت ہے ہم اس کا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں پورے پاکستان میں کوئی اور کمیونٹی ہو تین علاقوں کی میں گرنٹی سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں ہمیشہ قانون کی آئین کی پاسداری کی ہے کل اتنا بڑا ثانیہ ہوا آئی جی کے پی کے گوائیں ڈی پی او صاحب گوائیں مدر اقبال صاحب گوائیں وہاں پہ استجاج کرتے ہوئے پتے کو نہیں توڑا گیا کیا ہم یہ طرز عمل نہیں کر سکتے کہ ہم نے اس وقت تک میجت کو نہیں دفنانا جب تک قاتل نہ پکڑے جائیں ہم نے ہمیشہ انتظامیاں کے ساتھ تعامون کیا اور مجھے یہ دکھ ہوتا ہے یہ انعام اللہ محمدی شہید نہیں ہوئے یہ ہمارا بادو کٹ گئے ہے کاش ہمیں یہ درد اور فکر اور یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو کہ دیر کے اندر باجوڑ کے اندر راولا کوٹ کے اندر سندھ کے اندر کراچی کے اندر لاہور کے اندر کوئی بھی اہل سنت عالم کوئی بھی اہل دیس عالم اگر شہید ہوتا ہے تو وہ شہید نہیں ہوتا ہمارا بادو کٹ دیا جاتا ہے ہمارے جسم کو زخمی کیا جاتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے تمام اہل دیس اکابرین مجلس شورہ اہل دیس کے پی کے روح اللہ تحیدی ساتھ افضال بھائی نے تو جنادہ جا کے پڑھایا ہم اداروں سے انتظامیہ سے دست بستا یہ گزارش کرتے ہیں اللہ کے لیے جو آپ نے کہا ہے کہ بہتر گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ ہم ان کے قاتلوں کو پکڑیں گے اللہ کے لیے اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کے ان کے قاتلوں کو پکڑ لیا جائے لے گئے ہیں وہ کوئی تو قاتل پکڑی ہے اور پھر اگر آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہر محرم سے پہلے یہ کام ہونا ہے تو آپ علماء کی سیکیورٹی کا ان کے اداروں کی سیکیورٹی کا انتظام کیوں نہیں کرتے تھریکٹ الیرٹ جاری ہو جاتے ہیں یہ آپ کے مرکز کے اوپر شہر پسندوں کا حطر ہے اس کی افاظت کس نے کرنی ہے بس آپ نے حودی کرنی ہے انتظامیہ پولیس اور اداروں کا کوئی کام نہیں ہے خدا را یہ جو شہادتیں ہیں ہم کب تک جنادے اٹھاتے رہیں گے ہم کب تک قانون اور آئین کی بالا دستی کی بات نوجوانوں کا سمجھاتے رہیں گے یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور دونوں سانحات میں یہ بات قدر مشترک بھی ہے لوگ پوچھتے ہیں سرگودہ کا واقعہ کیوں ہوا مجھے ایک بات بتائیے جڑا والے کا جب سانحہ ہوا تھا پورے پاکستان میں کوئی عالم ایسا تھا جس نے مضمت نہ کی ہو ہر مسلک کے ہر عالم نے سانحہ جڑا والا کی مضمت کی تھی ہم نے تو اپنی مساجد کے دروازے کھول دیئے تھے پناہ لینے کے لیے مدارس کے دروازے کھول دیئے تھے گویا علماء کا تو احتلاف موجود ہی نہیں ہے اور علماء قانون کو ہاتھ میں لینا درست نہیں سمجھتے تو ہی سانحہ جڑا والا کی مضمت کی اب سانحہ سرگودہ ہو گیا ہے سرگودہ کی پولس کو میں خراجے تحسین پیش کرتا انہوں نے بروقت مداحلت کرتے ہیں بے بندے کی جان کو بچا لیا اور قانون ہاتھ میں لینے کی مضمت کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں لیکن آپ اپنی عداؤں پہ گوھر کریں کہ لوگ قانون ہاتھ میں لیتے کیوں ہیں اللہ کی قسم جب لاشے اٹھا اٹھا کے بندہ تھک جائے اور جب قانون کی طرف سے انسان کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان اور چانس نظر نہ آ رہا ہو تب لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں سرگودہ کے اندر قانون ہاتھ میں لینا غلط ہے جس طرح قرآن کا جلانا غلط ہے اسی طرح قانون ہاتھ میں لینا بھی غلط ہے لیکن لوگ قانون ہاتھ میں اس لیے لیتے ہیں کہ پچتر برس بیٹ گئے ہیں پچتر برس ایک بھی تو ہی نے رسالت کا مرتقب تھانسی کی صدا کے اوپر نہیں چڑھا ایک بھی تو ہی نے قرآن کا مرتقب اس کو صدا نہیں ملی آپ اپنی عداؤں پہ بھی تو گوھر کریں دن رات علماء شہیر ہیں آواز تک ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ پورے انتظامیہ گواہ ہے فوج گواہ ہے دیر کے اندر ہمارا طرز عمل کس طرح کا تھا انتظامیہ کے ساتھ پورا تعاون کی ہے علماء نے پورا تعاون کی ہے جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ایک ہی مطالبہ ہے قاتلوں کو گرفتار کر دیا جائے اور دوسری طرف آئیے اب دکھ ہے آج دل رحمی ہے تو میں یہ بات کرتا ہوں اٹھائیے سوچل میڈیا یوٹیوب بھری پڑی ہے فیس بک بھری پڑی اکن باتوں سے طحین صحابہ کے اوپر جس کے جی میں جو آتا ہے بکواس کرتا چلا جا رہا ہے قانون حرکت میں نہیں آئے گا آئین حرکت میں نہیں آئے گا لیکن سرگودہ جیسا یا جڑا والا جیسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو مولوی کو گالیاں نکالی جائیں گے مولوی کہتا ہے قانون ہاتھ میں لو مولوی تو ہمیشہ کہتا ہے اللہ کے بندوں قانون کو حرکت میں لے کے آؤ میں آج لہور کی بھی اور پورے پاکستان کی انتظامیاں اور وزیر داہلہ اور وزیر آزم سے کہتا ہوں یہ محرم آنے سے پہلے پہلے صحابہ کی طحین کا جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے ہر سال ہر سال آپ یہ عظماتیں ہیں کہ استفاد طحین کر کے دیکھ لیا جائے شاید مسلمان احتجاج نہ کریں اللہ کی قسم ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ نہیں سو مرتبہ نہیں ایک ہزار مرتبہ تم طحین کرو گے ایک ہزار مرتبہ ہم احتجاج کریں گے اور تمہارے حلاب مقدموں کو درج کروائیں گے اور قانون کو حرکت میں لانے کی کوشش کریں گے آئیں ان کو حرکت میں تو انہیں صحابہ کا بل مجود نہیں ہے تو انہیں صحابہ کے قوانین مجود نہیں ہیں اگر مجود ہیں تو پرچے کیوں نہیں کٹے جاتے کل وہ پشاور کے اندر دفاع سیدنا عثمان ریلی نکلی ہے پورے ملک کے اندر ایک ماہ سے دیادار سا بیٹ گیا ہے سیدنا عثمان کے دفاع کی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں لیکن ملعون یاسیر قادری کو گرفتار نہیں کیا جا رہا جس نے طحین کی ہے اس کو نہیں گرفتار کرنا پھر آپ کہتے ہیں قانون لوگ ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں لوگ قانون اس لیے ہاتھ میں لیتے ہیں کہ آپ کا قانون کبھی مظلوموں کے لیے حرکت میں آتا ہی نہیں ہے اگر آپ کا قانون حرکت ابھی آپ چیف جسٹس کے حلاف لکھیں ابھی آپ چیف آف آرمی سٹاف کے حلاف لکھیں کچھ بھی لکھیں اور تو اور ایران کے جو صدر ہوایی حادثے میں جام بھاک ہوئے ان کے بارے میں ایک لڑکے نے قصور میں لکھا اس کے اوپر بھی پرچا ہو گیا چیف آف آرمی سٹاف کے حلاف کچھ لکھیں پرچا ہو جائے گا لیکن سیدنا ابو بکر ہیتنے مظلوم ہیں کہ ان کے حلاف جو مردی لکھا جائے اور پرچا نہ ہو اور قانون حرکت میں نہ آئے جی میں آتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے محرم سے پہلے پہلے یہ جو ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں ہر سال ہوتی ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے ان قاتلوں کو پکڑا جائے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور پھر جو توہین کا ایک منظم سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے ان توہین کرنے والوں کے حلاف اگر مقدماؤں کو نہ کٹا گیا تو انشاءاللہ ساری جماعتیں آپس میں رابطے میں اور سر جوڑ کے بیٹھی میں مذہبی جماعتیں کہ یہ کیا ڈرامے بازی ہے کیا یہ اہل سنت کا ملک نہیں ہے کیا یہ اہل اسلام کا ملک نہیں ہے کیا اہل سنت کے مقدسات کی توہین توہین ہی نہیں ہے کیا یہاں پہ ہمیں جینے کا حق نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے صحابہ کی توہین کرتا رہے اور قانون اور آئین حرکت میں نہ آئے اس حوالے سے منظم لاحے عمل انشاءاللہ بنا لیا جائے گا اگر آپ نے فیل فور یہ پرچوں کو کاٹنے کا سلسلہ شروع نہ کیا تو انشاءاللہ پھر وکالا کی ٹیم اور منظم احتجاج اور منظم تحریک اس حوالے سے چل بھی رہی ہے اور مزید چلائی جائے گی تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے انتیس مئی کو جناب پیشی ہوئی مبارک احمد ثانی کے صاحب کے سامنے اس کی تفصیل پہلے بھی رکھ چکا ہوں سپریم کورٹ کا رویہ اس سماعت کے اوپر بھی سو فیصد جانب درانہ تھا سپریم کورٹ نے دینی اداروں کے وکالا کو تو سنا اور ان سے تو بات چیت کی لیکن مذہبی جماعتوں کے کسی وکیل کو انہوں نے سننا گوارانا کیا جمعیت علماء اسلام کے وکیل جماعت اسلامی کے وکیل چوکت عزیز صدیقی صاحب جمعیت اعلیدیس کے وکیل عبد الرحمان اور ان کا پورا پینل ٹیل پی اور دیگر جماعتوں کے وکیل میں موجود تھے انہوں نے کسی کو نہیں سنا حالانکہ پہلے فیصلے میں یہ بات لکھی دی ہم سب کو سنیں گے اور کسی کو جب سنا ہی نہ جائے تو آپ کو ججوں کے فیصلے کی جو جس طرف وہ لے کے جانا چاہتے ہیں ان کی انٹینشنز نظر آ جاتی ہیں یہاں پہ آج اس بات کی وضاحت بھی کر دینا ضروری ہے جس طرح ہر دفعہ توہین صحابہ کے اوپر اہل سنت اہل حدیث بریل بھی دیوبندی اہل حدیث متفقہ ہو کر احتجاج کریں گے جب بھی توہین ہوگی توہین کو برداشت نہیں کیا جائے گا اس طرح سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ کے موزد جج صاحبان یہ بات یاد رکھیں ختم نبوت کا مسئلہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ ایسا فیصلہ دے دیں گے کہ جس کے ذریعے تصدیر سغیر جیسی کتابیں قادیانی بطور تبلیغ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے لائک راہ فی الدین اِنَّا نَحْنُ نَذَّلْنَا ذِكْرِ کی آیات کی منگڑت تشریحات آپ کر گئیں اور اس کے ذریعے آپ اگر یہ چاہتے ہیں قادیانیوں کو اسلامی شعار کی اجازت دے دی جائے خود کو مسلمان کہنے کہے تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی جائے ان کی کتاب کو قرآن پاک سمجھ کے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دے دی جائے ان کے عبادت خانوں کو مسجدیں سمجھ لیا جائے اور ان کی عبادت خانوں میں جو آوادیں گونچتی ہیں ان کو آذانیں سمجھ لیا جائے تو چیف جسچس صاحب پاکستان نے اور پاکستان کی تریح نے یہ منظر ایک مرتبہ نہیں بیسیوں مرتبہ اگزار کیا اور دیکھا ہے جب بھی ختم نبوت کے کسی شک کے اوپر کسی قاض کے اوپر جس کے اوپر جماعی امت اس کو کسی نے چھیڑنے کی کوشش کی پاکستان کے مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوگے اور انشاءاللہ اگر آپ نے اپنے فیصلے میں ذرہ برابر بھی یہ لچک دکھائی کہ قادیانی کو بھی مسلمان بن کے تبلیغ کی اجازت ہے یا ان کو بھی تبلیغ کی اجازت دے دی جائے گی وہ تب دی جا سکتی ہے جب وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو تبلیغ کی اجازت نہیں مل سکتی جب تک آپ نے آپ کو اقلیت نہ مانے اگر آپ نے ایسا کوئی فیصلہ کیا تو مسلمان آنے پاکستان آپ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اور آپ کے فیصلے کو زیرو اور کنڈم سمجھ کے اور ایک کودے کا ٹکرا سمجھ کر ایک باسکٹ اور ڈسک بین کے سپورٹ کر دیا جائے گا اور آپ کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا یہ بات کان کھول کر سمجھ لیجئے کہ قرآن و سنت جن باتوں کے اوپر فیصلے جاری کر دیئے گئے ہیں ان کے اوپر آپ ترمیم کر سکتے انشاءاللہ پاکستان کے مسلمان دفاع صحابہ کے لیے ختم نبوت کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر سامنے آئیں گے اور آخر میں ایک مرتبہ پھر مطالبہ ہے کہ مولانا انام اللہ محمدی کے قاتلوں کو فلف اور گرفتار کیا جائے آج جو جمعہ تھا مجھے سینیٹر مشتاق صاحب نے دعوت دی کہ آپ اسلام آباد میں آ کے جمعہ پڑھائیں لیکن یہاں پہ وعدہ ہونے کی سبب اور خادمِ خرمین شریفین کی طرف سے حج کی دعوت کے سبب مسروفیات کی وجہ سے میں وہاں پہ جا کے جمعہ تو نہیں پڑھا سکا لیکن ہماری دلی ہمدردیاں ان کے احتجاجی قیم کے ساتھ بھی ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان میں فلسطینیوں کی ایک مضبوط آباد ہیں سبحانہ ربی ربی لدت یمی یصفون و سلام للمرسلین و الحمدلہ